موسیقی موسیقی نمستہ سوراج ایکسپرز دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں رشت گوری حاضر ہوں لے کر ہمارا خاص کارکرم سوراج صحیحت بھارت میں ہزاروں لوگ کورونا سے سب پرمیت ہیں اور کورونا وائرس کا سمبند وائرس کے ایک ایسے پریباس سے ہے جس کے سنکرومن سے شردی جو کام چھلے کا سانس لینے میں بھی تکلیف جیسی سمسی آئے ہوتی ہیں اور اس وائرس کو آپ سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا ہم وائچو کے مطابق بخار خانسی سانس لینے میں تکلیف اس کے پمک لکسن ہیں اب تک اس وائرس کو فیلنے سے روکنے کا کوئی ویکسنیشن بھی تیار نہیں کیا جا سکا ہم لیکن ویچھے شگیوں کا کہنا ہے کہ کورونا سے جرنی کی تو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی شاب دھانی سے کورونا کو ہرائے جا سکتا ہم اس لیے آج ہم چارچا کریں گے کورونا پر کہ کیسے آپ اس وائرس سے خود کو اور اپنے پریبار کو بچو سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بینا دیر کرتے ہوئے ہمارا خاص کارکرم سوراج سہت اور اسی بہت ہی خاص وشہ پر چرچہ کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ آرکیٹیوز میجکل کالیج خوپال میں یورلوجسٹ ہیں انٹرولوجسٹ ہیں سرزن ہیں دکٹر ورنجی چوکی جی چوکی جی بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم سوالات صحت میں رنجی جی جس طرح سے ہم لگتار ہماری یہ ایک محیم ہے کہ ہم اپنے درسکوں کو کورونا کو لے کر جاگرو کریں اور سب سے پہلا سوال یہی ہے میرا کہ آخر یہ کورونا وائرس کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا سنٹمز ہوتے ہیں دیکھیں کورونا وائرس جو ہے وہ ایک آرینے وائرس ہے وائرس اس کے الگ الگ پرکار ہوتے ہیں کچھ ڈینے وائرس ہوتے ہیں کچھ آرینے وائرس ہوتے ہیں بیسکلی آپ یہ سمجھئے کہ دو ہزار تو دو اور دو ہزار ٹیم کے درمیان ایک اپیڈیمک آیا تھا جو کی سارس نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا جو کوزیٹیو برگانیزم تھا وہ تھا سارس کو ون اور یہ جو وائرس ہے جس سے ابھی سنترمن ہو رہا ہے وہ اس سے کافی کچھ ملتا جلتا وائرس ہے اور اس کا جو نومنکلیچر ہے وہ سارس کوپ ٹو ہے تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ قریب اسی پرسنٹ جو ہے ان دونوں وائرسز میں سیمیلاریٹی ہے اور ابھی جو سارس کوپ ٹو سے جو انفیکشن ہو رہا ہے اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بہت کچھ انفلوینزا کی پیشنٹس سے اوبرلاپ کرتے ہیں جی ڈاکٹر رنگیچر سے آپ نے بتایا کہ اس کے سمٹمز اس سے ملتے ہوتے ہیں بات اگر ہمیں اسے وائرس کی کرتے ہیں پچھوکالا ٹاکنگ آباوٹ اس وائرس تو یہ کب تک لائیو رہتا ہے کتنی دیر تک یہ جیبت رہتا ہے دیکھیں اس کے بارے میں ابھی شود چل رہے ہیں کچھ مہتپون باتیں ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یدی کسی کو سنکرمن ہو رہا ہے تو جو سمٹمز ہیں اس میں سے مجورٹی اپ دی پیشنٹ میں وہ پاچ سے سات دن میں آ جاتے ہیں یدی سنکرمن کے بعد میں بھی کسی پیشنٹ میں یدی سسپیشن ہے سنکرمن کا تو یدی اس میں کوئی سمٹمز اگر چودہ دن تک نہیں آ رہے ہیں تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ شاید اس کو سنکرمن جو ہے وہ نہیں تھا اس کیا جو پہلے ہم نے کوارنٹائن کا جو ایک دیوریشن سیٹ کیا تھا وہ چودہ دن تک کا تھا لیکن ابھی جو پریکٹیکل ایکسپیرینس میں دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کئی سارے مریض ایسے بھی ہیں جن میں کوئی سمٹمز نہیں ہیں جن کو ہم اسیمٹوماتک بولتے ہیں یا پھر بہت زیادہ جو ہیں وہ مائل سمٹمز ہیں تو ایسا بھی ایک سبسٹ ہے پیشنٹ کا اور یہ جو وائرس ہے وہ کافی دنوں تک شریر میں نباز کرتا ہے تو یادی یہ مر بھی جاتا ہے سنکرمن کے بعد میں تو بھی اس کا شریر میں آنچ ہوتا ہے اس لیے پیپرز میں آپ جیسے پڑھ رہے ہوں گے کہ ایک ایسا پیشنٹ تھا جو کہ کئی بار اس کے ٹیسٹ ہوئے اس کے جو سمٹمز ہیں وہ تو پیٹل ڈاؤن ہو گئے لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو ہی آتا رہا تو وہ اس لیے ہے کیونکہ وائرس مرنے کے بعد میں بھی کیونکہ اس کے آنچ جو ہیں وہ شریر میں تھے اس لیے جو ٹیسٹ ہے وہ کافی لمبے سمیں تک سمٹمز کے ختم ہونے کے بعد میں بھی پوزیٹیو آتا ہے کالرز ہو گئے ہیں باتول سے پردیپ ہی ہمارے ساتھ پردیپ بہت سواکت ہے سوال کیجئے آپ اتنا میڈم میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پلازمہ تھیریفی جو ہے یہ کورونا میں کتنا سخصیز ہے مطلب اگر پلازمہ تھیریفی کرواتے ہیں تو یہ فیوچر میں اس کے کوئی سائد ایفیکٹ پر دیئی باڈی پر دیکھئے اس سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ پلازمہ تھیریفی انڈر ٹرائل ہے انڈر ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ جو آئی سی ایم آر ہے اس سے جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر پلازمہ تھیریفی ہونی ہے اس کو پرمیشن لینی ہوتی ہے اور پرمیشن ملنے کے بعد میں وہ پلازمہ تھیریفی جو ہے وہ مریضوں کو دے سکتے ہیں ابھی تک ایسا کوئی ڈیفینیٹیو گائیڈ لائن یا کوئی ایویڈنس نہیں ہے جو جس سے ہم یہ بول سکتے ہیں کہ پلازمہ تھیریفی دینے سے مریضوں میں جو ہے وہ بہت ادھک صدھار آ جائے گا اور وہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ابھی بھی ایکسپیریمنٹل ہے اور جیسے کہ کسی بھی ایکسپیریمنٹل سٹاڈی کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ اس کے کیا سائیڈ ایپیکٹس ہیں وہ جب تک بہت سارے پیشنٹس نہ ہو پائیں تب تک نشط طور پر کہنا جو ہے وہ مشکل ہے تو یہ ابھی شود کا وشہ ہے اور اس پر جو ہے وہ جانچہ چل رہی ہیں اور مریضوں پر یہ ٹرائل ہو رہا ہے راہی سی بات ہے پدی جی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لئے دکر انجی جس طرح سے WHO نے بھی چیتاب نیچاری کیا ہے اور لرچاری کیا ہے کہا ہے کہ ابھی اگر ہم انڈیا کے لگاڑی میں بات کرتے ہیں تو کورونا کے جو ایکٹیو کیسز کی جو سنچا ہے وہ اور زیادہ بڑے گی تو ایکٹیو پرزنٹ ٹائم ہم انڈیا کو کسی سٹیج میں دیکھ رہے ہیں اور اسپیسٹک اگر ہم مدیپدیش کی بات کرتے ہیں تو مدیپدیش ہمارا بھی کسی سٹیج میں ہے دیکھئے ابھی ہم بہت ہی نازک موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری جو بھارت سرکار ہے اس میں شاید یہ ایک سکٹس لوگ ڈاؤن تھا جو کہ شاید سب سے لمبا چلا ہے پورے بشن میں تو آپ ایسا بول سکتے ہیں کہ جو ڈیزیز کا جو کرو ہوتا ہے اس کو ہم نے آگے دھکیل دیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم نے کرو پر کابو پا لیا ہے اگر اس کو میں سرل شبدوں میں بولوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو کیسز ہیں وہ آنے والے مہینے میں یعنی کہ جون اور کم سے کم مدھ جولائی تک کافی ادھک بڑھنے کی سمبابنہ ہے اور لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ایکانومک کارنوں سے ایک نشت عوضی تک ہی ہم رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ یادی ہم کریں گے تو آرکھ بیوستہ پر بھی بہت برا اثر پڑے گا تو لوگ ڈاؤن سے سرکار نے اور ہم نے آپس میں یہ سیکھا ہے کہ وائرس کا جو ٹرانسمیشن ہے سنکرمن جو ہے اس کو ہم کم سے کم کس پرکار سے کر سکتے ہیں کیا سابدانیاں ہمیں برپنی چاہیے اس کے ساتھ میں ہم نے سویم کے جو پروٹیکٹیو ایکویٹمنٹ ہیں ڈاکٹرز کے لیے ہاسپیٹلز میں جو وینٹیلیٹرز ہیں اور مریضوں کو جو بیڈز ہیں جن میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب نمبرز بڑھیں گے تو ان کو ان بیڈز کی ضرورت ہوگی ان سب سنساگنوں کی ہم نے ویوستہ اس درمیان کری ہے تو یہ جو سمیں ہے اس میں ہمیں پوری طریقے سے سابدان رہنا چاہیے ان فاکٹ جو ہماری پہلے سابدانی تھی اس سے ہمیں دس گناہ زیادہ سابدانی برپنی چاہیے کیونکہ آنے والے سمیں میں کیونکہ اب لوگڈاؤن کھل گیا ہے لوگوں کا جو آباگمن ہے وہ پہلے کی ترے اب واپس سے شروع ہو گیا ہے اس لئے کیسز زاہر طور سے تی برگتی سے بڑھیں گے مائیگرنٹ لیبرز کا بھی جو آباگمن ہوا ہے اس کے وجہ سے بھی کیسز بڑھیں ہیں تو اس وقت ہمیں بہت بہت سابدان رہنے کی ضرورت ہے احتیاد بردنے کی ضرورت ہے واقعی میں کالج ہو گئے ہیں رام چرن ہے رام چرن جی بہت فاقت ہے سوال کیجی اپنا سر مجھے پوچھنا آتا ہے جب کورونا کا دور آیا تھا دو ڈائی مینے سے میں میری فیمیلی سب لوگ کھرپے ہیں راوٹ آن کے دورا یہ در تھا کہ بچے بھی چھوٹے ہیں سب لوگ بہا نہیں لکل رہے تھے وائپ کی جوپیسی لی ہم نے چھوڑوا دیتے کہ آپ کھرپے رہیے نہیں جائیں گے لیکن اب مارکٹ بھی کھل گیا ہے اور بلاتے ہیں آفیس سے کہ آپ آفیس آنا چالو کریں اور جب تو کیسز ہمارے باپال میں زیادہ بارہ سو سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اب ایسے میں اور زیادہ نہیں ہوگا جب دکانیں بھی کھل رہی ہیں اور باقی چیزیں بھی چالو ہو رہی ہیں کب تک بنج پائیں گے دیکھیں میں نے ابھی جو آپ کو بولا ہے وہ آپ نے ہی دورایا ہے اس کیس کو کہ آنے والے سمیے میں جو کیسز ہیں وہ بڑھیں گے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ کیسز اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کیسز آنے والے سمیے میں جو ہے وہ بڑھنے والے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن کی ایک عبدی ہے اس سے ادھک یدی ہم لوگ ڈاؤن کریں گے تو یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کیلئے جو ہے وہ اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک طریقے سے ہمیں اس وائرس کے ساتھ میں رہنا جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا جیسے کی بہت سارے دوسرے بھی وائرسز ہیں جیسے کی انفلوینزا کا وائرس ہے میزلز کا وائرس ہے تو کچھ وائرسز کے لیے ہمارے پاس میں ویکسینز ہیں کچھ کے لیے ہمارے پاس میں ابھی بھی ویکسین نہیں ہے تو جو سابدانی ہے وہی سب سے مہتپوند چیز ہے جس سے ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے پاس پر ویکسین نہیں آتا ہے ویکسین کب آئے گا اس کے بارے میں بھی نشط طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں بہت سارے ٹرائلز جو ہیں وہ گلوبلی چل رہے ہیں لیکن ویکسین کا جو ایک پروسس ہوتا ہے وہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے اس میں بہت سارے سٹیجز ہوتے ہیں تو اس میں یقیناً تھوڑا سا بھی سمیں جو ہے وہ لگے گا تو جب تک ہمارے پاس میں ویکسین نہیں ہوتا ہے تب تک ہمیں باقی کی جو ساری سابدانیاں ہیں وہ برپنی بہت ضروری ہیں جس کا مطلب ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہ صرف دو میٹر بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو اس سے بھی زیادہ کھلی جگہ میں کم کہہ سکتے ہیں لیکن یدی کرائم سپیچز ہیں تو جتنی زیادہ ہم ڈسٹنس منٹین کر سکیں وہ ضروری ہے کیونکہ اس میں ائر سرکولیشن جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے دوسرا جو ماسک ہے میرے خیال سے ماسک ہماری لائف سٹائل کا جو ہے وہ ایک انسپریبل حصہ بننے والا ہے بار بار اپنے ہاتھ دھونا جو ہاتھ ہیں وہ اپنے آنکھناک والے ایریا میں کم سے کم جو ہے لگائیں یا پھر نہ لگائیں جہاں تک ہو سکے بچوں کو اور جو بہت ورد ہیں مطلب ستر یا پچھتر سے زیادہ ان کو ہم جتنا سرکشت رکھ سکیں وہ کریں انیسیسری ٹرابل نہ کریں یادی ہم ٹرابل کر رہے ہیں تو اس میں بھی جہاں تک ہو سکے ڈسٹنس منٹین کریں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہماری لائف سٹائل کا جو ہے ایک حصہ بننے والی ہیں کیونکہ ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یادی کورونا وائرس پر بھی یادی ہم ویجائے پرابٹ کر لیں ویکسین کے دوارہ تو آنے والے سمیے میں دوسرا کوئی وائرس نہیں آئے کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اتنی زیادہ جنسنکھیاں بڑھ چکی ہے اور اتنا زیادہ ہم نے پرکرتی کا شوشن کر لیا ہے کہ یہ سب جو پریشانی ہیں وہ آتی رہے ہیں ایک اور کالر ہمارے سے چھوڑے ہیں راجیب صاحب راجیب جی بہت سواقت ہے سوال کیجئے اپنا ممسکتہ ممسکتہ مجھے پیشلے پندر جن سے کھانتی ہے مجھے تھوڑا تھوڑا بخار بھی آ رہا ہے میں اسپطال گیا تھا کرونا کی جانچ کرانے کے لئے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو کرونا نہیں ہو سکتا اور آپ یہ دبائی لے لیچے اور گھر جائیے تو بینہ جانچ کر رہے ہیں ڈاکٹر کسے تیہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کرونا ہو سکتا ہے مجھے کھانسی بھی ہے دیکھیں ڈیڈیکیٹڈ کچھ فیور کلینکس ہیں جو کی سرکار دوارہ چالو کری ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے پرائیوٹ میں دکھایا ہے یا کسی سرکاری سیٹ اپ میں دکھایا ہے لیکن اس سارے چیزوں کی کچھ ایک معابدند ہیں کچھ گائیڈ لائنز ہیں جس میں آپ کی جو پوری ہسٹری ہے اس سے ہم ایویویٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو سنکرمنڈ ہیں وہ ہونے کا کتنا آدھک رسٹ ہے جیسے آپ سے پہلے جو کالر تھے انہوں نے بولا کہ دھائی مہینے سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے پورے پریوار کو گھر میں بند رکھائے یادی ان کو اگر بکھار آتا ہے تو ان کے اندر کرونا وائرس کے سنکرمنڈ کی چانسز کم ہیں اس کے کمپیرزن میں یادی آپ باہر جا رہے ہیں یادی آپ کا کسی ایسے بیقتی سے کانٹیکٹ ہوا ہے جو کی کسی اور شہر سے یا جیسے کی ممبئی احمدباد یا پونے سے بھپال آئے ہیں تو اس ہسٹری سے ہم یہ بول سکتے ہیں کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اگر کوئی ایک پرٹیکولر سمٹم ہے اس کے بیسز پہ ہم کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگزامنیشن ہوتا ہے آپ کا اور آپ کی ہسٹری جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو جو بھی ڈاک صاحب نے آپ کو ابھی صلاح دی ہے اس پر آپ عمل کریں کچھ دن آپ دبائے لیں یا دی اس کے بعد میں بھی آپ کے سمٹم جو ہیں وہ سبسائیڈ نہیں ہوتے ہیں یا پھر کوئی نئے سمٹم ہوتے ہیں جیسے کی ساس لینے میں دکھت آنا تو پھر آپ ترنت جو ہے وہ ایک ڈیڈیٹیٹیٹڈ کورونا سنٹر میں آپ کانٹیک کریں اور وہ آپ کا پوری طریقے سے جو جاج ہے اور آگے جو بھی کچھ مانیج کرنا ہے وہ کرے گی بہت شکریہ راجی پھر کال کرنے کے لیے ایک اور کالر اور شاہر سے ہمارے ساتھ اس وقت ہے اور blank یہیں منجو ہے منجو constitution بہت شکریہ سوال کیجئے آپ کے لیے نور یہ نور پہ سوال کیجئے خلاف آن جی ہم نے دیکھ بھی اس جانگ سنٹران وقت کریں یہ آپ کے آنے کی ملتے جاہے کوئی مجھے آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آرہی ہے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے چلیویزن سیٹ کا وولیوم تھوڑا سا کم کر لیے جس پیچھ سے آپ کی آواز ہم تک پوپر آئے میرے آواز کیوں کہ کیا؟ جی سوال دھوڑا ہے آپ میں صادق کیوں کہ میں اپنے بائیں کم ہوں ہم لگ دو گریہ مجھے آپ کی آواز معاف کیجئے گا ہم تک بلکل بھی پوپر نہیں آرہی ہے ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی تین سے بولیں گے کہ وہ آپ کو دوبارہ سمپر کریں جس سے آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب آپ کو دیا جوا سکے بچاؤ بھی جاننا چاہتے ہیں منجو جی ایک بار ہمارے ساتھ پر سے فون لائن پر چھو گئی منجو جی بہت سواگت ہے سوال کیجئے اپنا مجھے آپ کو دو لوگ دھر میں ہیں ہم اور میرے اپنے بانکر ہیں جی میں تو گھر میں ہی رہتی ہوں آج تک تین مہینہ ہو گیا میں بہا نہیں گئی لیکن یہ لگا تار بانک جا رہا ہے ہم 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 تو گھر میں کس طرح سے پرکاوشن لے ہوں جی بلکل دیکھیں دھر میں پرکاوشن ایک الگ ڈسکیشن ہے اس سے پہلے آپ کے جو پتی ہیں جہاں پر بھی وہ کام کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ وہاں پر ان کے بینک میں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو بھی سارے پارامیٹرز مابدند ہیں ان کا بڑی کڑائی سے جو ہے وہ پالن ہو رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ سنترمن سے ان کو خود کو بچانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ماسک کا بشہ ہے تو ماسک جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ ہماری لائف سٹائل کا وہ ایک حصہ ہی بننے والا ہے تو وہ ماسک پہنے اور جب وہ گھر واپس لوٹتے ہیں تو جو بھی اپنے کپڑے ہیں وہ ایک الگ کمرہ آپ بنا لیں اس میں کپڑے ان کو جو ہے وہ پہلے ہی آپ ڈسپوس کر دیں اس کے بعد میں آپ کے جو پتی ہیں اچھے سے وہ سنان کریں اور جدی اس کے بعد میں بھی اگر آپ کی گھر میں بہت چھوٹا بچہ ہے جس کی پریباشہ ہے کہ ایک سال سے کام ہے تو اس سے جو کانٹیکٹ ہے وہ کم سے کم رکھیں یدی آپ کے پریبار میں جو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اس کا ذکر کیا کوئی برد جن ہے تو ان سے بھی بہت دوری بنا کے رکھیں کیونکہ یدی عام آدمی میں جو ہے وہ سنکرمن ہوتا ہے جو کی اب ہونے کی چانسز زیادہ ہیں کیونکہ اب کمیونیٹی ٹرانسمیشن والا سٹیج یا تو آ چکا ہے یا آئے گا تو اس میں سنکرمن کی جو نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھیں گے لیکن بہت سارے لوگوں میں جن کی ایمیونیٹی سٹرانگ ہے ان میں یہ جو سنکرمن ہے وہ موسٹلی اسمٹوماتک رہے گا تو ہمیں جو بہت وردجن ہیں یا جو بچے ہیں یا جو کوئی پیشنٹ ہیں کی ڈائیبیٹک ہیں کیانسر سربائیورز ہیں تو ان سے جو ہے وہ گھروں میں جو ہے وہ دوری جہاں تک ہو سکے وہ بنا کے رکھیں اور اس سب کے بعد میں بھی یادی ان کو کوئی بھی سمٹمز ہوتے ہیں جیسے کی سردی گھاسی تو پھر آپ کے جو بھی نکت میں ڈاکٹر ہو یا جو بھی کوئی ہیلک سینٹر ہو وہاں پر ان کا ترم پیورہ وہ چیک اپ کرائیں راہی سی بات ہے منجو جی ان تمام باتوں کا خیال آپ لوگ رکھیں گے تو ایک حد تک بچاؤ کے ساتھ ساتھ ہے کیونکہ بچاؤ ہی اس بیماری کا سب سے بڑا علاج ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالرز رو گئے راجیش جی بہت سواغت ہے سوال کیجئے اپنا دکٹر رنگیت جس طرح سے آپ لگتا ہے جانکاری دے رہے ہیں کیونکہ بہت ہی مہرپورد یہ جانکاری ہے جس کا فائدہ ہمارے درستوں کو ظاہر سیواتے ہو بھی رہا ہے یہاں پہ اگر ہم اس کی جانچ کی کورونا کی جانچ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کتنی دکتوں کو سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے آپ لوگ براتے ہیں اس کے بعد یہ کورونا کی جانچ ہوتی ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں یہ بہت ہی مہتپول سوال ہے کیونکہ اس میں ہم چھوٹ سوال لیتے ہیں اور جب ہم وہاں سے سوال لے رہے ہیں آپ کو روکنا چاہوں گی کالر ہمارے ساتھ ایک بہت فرسج ہو گئے راجیش جی راجیش جی بہت سوال کیجئے اپنا میرم میرے دفتہ آپ سے یہ سوال ہے ہم لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ہم لوگ کس طرح جی سیبٹی کرنی چاہیے دیکھیں فیلڈ میں آپ کام کریں چاہے آپ آفیس میں کام کریں جس کے بارے میں ہم بار بار ابھی چرچہ کر رہے ہیں کورونا سے جو بچاؤ کے جو بھی سارے طریقے ہیں جس کے بارے میں سرکار بھی سبھی لوگ کو بار بار جو ہے وہ ٹرین کر رہی ہے آپ کو وہی سارے جو میشیرز ہیں وہ آپ کو بار بار سابدھانی سے اوبزورب کرنے ہیں راہر کی بات ہے راجیش جی آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملتیا ہوگا دکٹر صاحب میرا وہی سوال جس کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں ہمیں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم وہاں سے سیمپل لیتے ہیں تو ایک کف ریفلیکس ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ پریسپیٹ ہونے کی چانسز راتی ہیں مطلب سیدھے شدوں میں اگر میں بولوں تو جب ہم یہ سیمپل لیتے ہیں تو مریض کے خانسنے کی ایک پریبتی جو ہے وہ پریسپیٹ ہوتی ہے تو جو بھی ہیلتھ کیئر ورکر ہے جو کہ یہ سیمپل لے رہا ہے اس کو بہت ادھک رسک ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی سنکرمت مریض جدی اس کے مو پر اگر خانس دے گا اور اگر اس نے اپنا مو جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں ڈھکا ہوگا تو اس کو ڈیریکٹ ٹرانسمیشن ہونے کی بہت بہت ہائی چانسز ہیں تو اس لیے جو سارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہوتے ہیں جو کی سمپلز کلیک کرتے ہیں ان کو ہم پی 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 پہنا کر یہ کام کراتے ہیں کیونکہ پرسنل پروٹیکٹیو رکھوٹمنٹ ہوتے ہیں اور جدی آپ نے کوئی فوٹوگراف دیکھا ہو کسی داکٹر کو پی 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 پینے ہوئے تو یہ ایک سپیس سوٹ سے کام نہیں ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ اندر کا تاپمان بڑھا ہوتا ہے اور گرمی لگتی ہے اور اس موسم میں جب بھپال کا ٹیمپیچر 45 کے آس پاس ہے یہ پہن کر سمپلز کلیک کرنا ہے یقیناً ایک بہت بہت مشکل کام ہے تو یہ نہ صرف سیمپل کلیک کرنے والے بلکہ جو آئی سیو میں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں سبھی جو ہے وہ پی پی ای کا پریوگ ان کے لیے جو ہے وہ بہت بہت ضروری ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز نہ صرف ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے بلکہ ان کے اوپر بہت ساری پریشانیاں اور رسک بھی ہیں بلکل کیا آپ لوگوں کو تمام پریشانیاں مل رہے ہیں جن کا سرکار دعویٰ کرتی ہے میرا ایک اور سوال بہت بھی مہت پورن اس لیے بھی ہے کیونکہ کل ہی ہم نے انڈور کے جو وانٹ بوائ ہے اس کی موت خطے ہوئے دیکھا ہے پی پی ای کچھ پہنے ہوا تھا ٹیمپریچر بڑا ہوا تھا اور ہاں چٹیک آ جاتا ہے تو کیونکہ منٹل پریشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو پریشلائیز بھی بہت زیادہ رہتے ہیں تو کیسے آپ کو خود کو ریلیکس کرتے ہیں فیس کنڈیشن میں دیکھیں یہ بہت مشکل سمیں ہے جیسے کی جنگ کے سمیں میں ایک سولجر کے اوپر جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے لیکن آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ جنگ سے بھاگ نہیں سکتے تو جو ہیلک کئر ورکرز اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ دے آ دکھی ان کے اوپر جو ہے وہ پوری ذمہ داری ہے تو وہ اس سے بھاگ تو سکتے نہیں ہے لیکن جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا ہے ان کے اوپر ذمہ داری تو ہے لیکن ان کے اوپر بہت بڑا رسٹ بھی ہے تو میں یہی بولوں گا کھر ڈاکٹرز کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ لوگوں کو گیان ہوگا اس بارے میں لیکن جہاں تک ہو سکے جو ساری سابدھانیاں ہمیں برطنی ہیں اپنے آپ کو پروٹیک کر کے رکھنا ہے اور کام کے بیچ میں جو بھی وقت ملے اس میں جتنا ہم ریلاکس ہو سکیں اور اپنے اوپر جو سٹریس ہے اس کو ہم گھٹا سکیں وہ ہمیں سب کرنا ہے آپ اپنے جو ساتھی ڈاکٹرز ہیں جتنے بھی ہلتھ ورکر ہیں ان کو کیا سجیسن دینا چاہیں گے دیکھیں میں سرجن ہوں تو ہم نے اس درمیان جو لوگ ڈاؤن تھا جو ہمارے روٹین پیشنٹس ہیں اور جو ہماری الیکٹیب سرجریز ہیں وہ ہم نے پوری طریقے سے بند رکھی ہے ہم نے صرف امرجنسی سرجریز انہی پیشنٹس کو آپریٹ کیا ہے لیکن وہ ضروری بھی ہے کیونکہ اگر آپ امرجنسی میں آپریٹ نہیں کریں گے تو مریض کی بیسے بھی جو ہے وہ جان کو خطرہ ہے تو آنے والے سمیں بھی مجھے لگتا ہے کہ جولائی اینڈ تک جہاں تک ہو سکے پیشنٹس کو تبھی دیکھیں جب بہت ضروری ہو اور جو الیکٹیب سرجریز ہیں انہیں مجھے لگتا ہے یادی کسی پیشنٹ میں کسی بھی پرکار کی کانٹیک کی ہسٹری ہے یا سمٹمز ہوں تو اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کرانا چاہے انفیکٹ اب یہ پروٹوکول ہی بنتا جا رہا ہے کہ موسٹ او دی ہاسپیلز وہ اس بات پر انسسٹ کریں گے کہ کوئی بھی سرجری کے پہلے جو ہے وہ کرونا کا ٹیسٹ ہوئے وہ کرنا چاہے لیکن تب کیا ہوتا ہے جب رات کے سمیں آپ کو کوئی ایکسیڈن کا پیشنٹ آتا ہے یا کوئی ڈیلیبری میں کوئی محلہ آتی ہے جس کا امیجیئٹ سیزیرین کرنا ہے تو اس میں ہم یہ ٹیسٹ نہیں کرا سکتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ بھلے ہم نے ٹیسٹ کرایا ہو یا ٹیسٹ نہیں بھی کرایا ہو ہمیں پی پی جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپنٹ ہے وہ پہن کر ہی جو ہے وہ کسی بھی پیشنٹ کو جو ہے وہ دیل کرنا پڑے گا کیونکہ کئی سارے پیشنٹ جو کی میں نے اس دسکشن کے شریح نے بولا تھا کہ اسیمٹوماتک بھی ہیں کہ ان کو انفیکشن ہے لیکن ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہیں تو ایسے پیشن